سلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا سلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن اورنزیب نے سائفر ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی سماعت کے آغز پر جسٹس میانگل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نکتہ کیا ہے اس پر وکیل اسمان گل نے کہا کہ نکتہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا جج نے جس نوٹیفکیشن کا حوالہ دیا وہ یکم دسمبر کا ہے اور سائفر ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے عدالت نے سوال کیا کہ اب تک کتنے گواہان کے بیانات مکمل ہو چکے وکیل نے بتایا کہ کال سکتائیس گواہان میں سے پچیس کے بیانات اور تین کی جرہ مکمل ہوئی ہے دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے سائفر ٹرائل پر حکم امتنہ کی استعداہ کی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نوٹس ہوں گے عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آئید کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا اور عمران خان کے وکیل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جمع کرائیں دوران سماعت عدالت نے ان کیمرہ ٹرائل پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ اوپن ٹرائل کا مطلب اوپن ہوتا ہے اس میں میڈیا اور پبلک کو آنے کی اجازت ہوتی عدالت نے کہا کہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہے اس سے متعلق عدالت واضح احکامات دے چکی ہے کہ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے صرف فیملی اور چند لوگوں کے ساتھ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا عدالت نے سائفر ٹرائل پر حکم امتنہ جاری کرتے ہوئے اسے گیارہ جنوری تک روک دیا عدالت نے کہا کہ اس کیس میں گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے تھے اس پر قانونی سوالات ہیں جس کا عدالت گیارہ جنوری کو جائزہ لے گی واضح رہے کہ عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل اڈیالا جیل میں جاری ہے